کوئی ایک ڈیر سال پہلے آپ کی جنب آجوا سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے جنب آجوا کو عمران خان کا ایڈمائر پایا تو سر جب وہ عمران خان کو اتنا پسند کرتے تھے تو یہ نوبت کس طرح سے آگئی کہ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ میر صادق اور میر جعفر کے القابات ان کو ملنے لگے ہماری بنیادی جو ہم دین کی بات کرتے ہیں فلانہ دمائے میں یہ دیکھتا ہوں اس طرح کے پروگرام ٹی وی پر میں کہتا ہوں کون لوگ ہیں دین کی بنیادی تعلیمات کسی فلسفے کی ہمیں کسی مفتی کی تو قاضی کی تو عالم کی کوئی ضرورت نہیں چار پانچ بیسک ٹیچنگ دیں بس میرے جیسے آدمی کے لیے عام آدمی کے لیے آپ کے لیے پانچ چاہ چیزیں کافی ہیں بنیادی تعلیمات میں سے ایک چیز یہ ہے اسلام کی اتدال میانہ ربی ختم لیکن حدود سے تجاوز کرنا ان کے درمیان کیا ہوا ہوگا میں تو چکے ذاتی طور پر میں جا جو کہ میں نہیں ملتا ملتا جس کو شوق ہو آکے ملے میں نہیں ملتا اس طرح تو میں نے ذاتی طور پر جو میرا ایک اپینین ہے اور چند اچھی خاصی ملاقاتوں کے بعد ہے بھاجوا صاحب کے بارے میں آج کوئی بھونکنا چاہے بھونکتا رہے لیکن ہم پاک پاک ہم ملتا ہوں پاک ہم دیکھے دولت اور طاقت ہم پاکستانی مسلمانوں کو تو حضم نہیں ہوتی میں نے نہیں دیکھا ایسے یہ سر تو قطعوں بار ہو جانتے ہیں بالکل یہ جو ابھی ایم پی اے نے جس طرح بہیب کیا ہے پارٹی کا پہلے بیڑا گھر کھو گا ہوا ہے ڈوب رہے ہیں اور ایک وہ پولیس والے سے معافیوں منگوا رہا ہے فلانا کہا کیا کر رہا ہے تو بھائی مجھے تو نون لیگ سے کوئی حمدردی نہیں ہے لیکن ان کو اپنے آپ سے بھی حمدردی نہیں ہے آپ عوام کو برباد کر کے دراصل آپ عوام ہی زندہ رہتے ہیں خاندان پوری انسانی تاریخ میں کوئی زندہ نہیں رہا فرانوں سے لے کے یہ جو اپنے ایباسائیڈز ہیں اومیارز ہیں سب جیز ہیں خاندان عوام بڑی دھیٹ چیز ہیں کبھی غور کرنا جبکہ انسانوں کی تاریخ موجود ہے عوام ختم نہیں ہوگی اتنے دھیٹ ہیں یہ ہوتے ہیں خاندانہ تھی جاتے رہتے ہیں تو جس ملک کی یہ شرافیہ نے یا بدماشیہ نے اپنے عوام کو برباد کیا سمجھو وہ مائل بخودکشی ہے ایک تبدیلی آئی ہے اور اپیریٹ جی کہ اب یہ اپنا ملک لوٹ کے باقی سارا کچھ بار لے جاتے ہیں لیکن بار بھی انجام ان کا یہی ہوگا چونکہ بار کی تاریخ بھی ایسی ہے کہ آج مجھے بتاؤ فورڈ کا کبھی ذکر سنا ہے انہیسس کا سنا ہے کبھی انہیسس کا ساکتا ہے کدھر ہیں آج فورڈ فیملی ہوگی کہیں کھاتے بھی تو لوگوں میں فنش لیکن نہیں یہ بہت بد کردار لوگ ہیں یہ تو عوام کو اس طرح بھی نہیں رکھتے جس طرح ایک ذمہ دار آدمی ذمہ دار نہ بھی ہو مجھے اگر کبوتر رکھنے کا شوق ہے مرگیاں پالنے کا شوق ہے کونجیں رکھنے کا مور رکھنے کا جو بھی تو میں تو ان کو بچوں کی طرح ان کی دیکھ بھال کروں گا اور یہ میں محابرتا نہیں کہہ رہا میرا جتنا کوئی چھوٹا موٹا سال ہلکایا باب ہے وہ سب جانتے ہیں سر یہ تو عبام کو ایک آٹے کی بولی کے پیچھے اس کی نسکہ استحصال کر رہے ہیں اس کی قربانی ان کو دینے پڑتی ہے سر سیاستدانوں میں ذرا ایک بات بتائی گا عمران خان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں چونکہ مخالفین ان کے کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تو ایک ہفتہ جیل میں نہیں کٹ سکتا لیکن آج سات ماہ گزر گئے جیل گزار بھی لی ہے گزار رہے ہیں بیمار ہو کے ہاسپیٹل بھی نہیں گئے پلیٹیلٹس بھی ان کے نہیں گرے ہیں حسن سار سب کب تک آپ کی خیال میں وہ یہ ریزسٹ کر سکیں گے اس سب چیزوں کو خون کے آخری قطرے تک لڑ وہ یہ جانتے نہیں تھے اس کو یا یہ جھوٹ بول رہے تھے دو چیزیں ہو سکتے ہیں میں اس کو بہت زیادہ نہیں جانتا لیکن مجھ سے پوچھ لیتے ہیں میں بتا دیتا ہوں بندوں کا مزاج ہوتا ہے اور ان کا مزاج ہی ان کا مقدر بنتا ہے وہ نہیں وہ مٹیریل نہیں ہے ممور لٹک گیا ٹیڈل نکل گیا فلانا ہو گیا وہ مجھے میں ویسے سادہ بات بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں ویسے کہ مجھے ایک پولیٹیشن بتاؤ سارا اس کا ایج گروپ ہے کسی کی توں ادھے نکلی بھی ہے کسی کا املا ہوا ہے کسی کی جھوریاں لٹک رہی ہیں کوئی یوں اترتا ہے جاتے پتہ نہیں ہے یعنی قبر چیزیں کسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے وہ علید آباد یہ جنکیں ہیں یاد رکھنا جنک خون پینے سے باز آتی نہیں جب تک وہ خود بخود پٹ نہ جائے یہ تو جنکیں ہیں انسانوں کی شکلوں میں جنکیں آئیں باقی اس کا مستقبل تو اس پہ تو کوئی کوئیسٹن مارک اس کی بڑے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں انہیں زندگی موت اچھا بعض لوگ مرنے کے بعد زدہ ہوتے ہیں اگر ان کا وہ انجام جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے اگر سلطان ٹیپو اس طرح شہید نہ ہوتا تو میں یقین دلاتا ہوں مجھے اور آپ کو اس کا نام بھی معلوم نہ ہوتا خارزم شاہ لا تعداد خارچیت کی اپنی اپنی ڈیفنیشن ہے بھائی سگرات کے لیے پرار کے رستے کھلے تھے وہ بھی اپنی زمانے کے لنڈن جا سکتا تھا جدہ جا سکتا تھا سگرات نے کہا نا 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 پیرا تو ایک پرنسپل سٹینڈ اپ آئی لاؤ زیر کا پیال آتے ہیں خطم سر یہ جو عمران خان کے پر کرپشن کے انظامات ہیں پہلے تو مجھے ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ نون لی پہ تو گھڑی چور کا بیانیاں بنا دیا پچھلے دنوں چند روز پہلے کی بات ہے میں کسی عدالت کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا انہوں نے یہ جو عبدالقاضر ٹرسٹ آنڈر کا بوگس ہے ان میں سے تو کوئی اس کا بینیفیشلی ہائی نہیں ہے اب ابھی تو فیصلہ ہونا ہے نا جی یہ آپ بیج میں پوچھ رہے ہو ابھی تو پار اترنا ہے آپ بیج منجزار کے پوچھ رہے ہو کہ کیا کشتی کا کیا بنے گا اب جب ٹیٹیوں کے شورتیں تھیں تو فلانی ہو فلانی ٹمکانی تو پتہ نہیں کیا کیا یہ ڈارلنگ کا بھی وہ گھر شہر کون فرس آپ کے سٹیج پہ پوچھ رہے ہو کل کیا ہونا ہے تاریخ کیا لکھے گی بھٹو کے بارے میں کیا ہوا آج موت نہیں پڑتی اس ملک کے مقبول ترین پولانٹیشن کو کھا گیا اور کھانے والے کون تھے وہ خدا کا خوف کریں اور دوسری بات یہ ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان توہ نہیں جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں اچھا آپ کو چھو بھی کر لو موت سے تو نہیں مفر کھر وہ ڈالر ہوں گے ان کے پاس ٹاپ کے ڈاکٹرز ٹاپ کے ہاسپٹل بے ان کلسون نواز بڑی گریس فول آرتی بہت شاندار خاتون تھی کب بھی ان کے موں سے کبھی کوئی گھٹیا جملہ کوئی جیسچر مجھے نہیں آتا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر امران خان کو اپنے اصولوں پر کھڑے رہنا چاہیے یا ان کو ڈیل کر لینی چاہیے چونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سیاست ہے یہ آرٹ آف کمپرومائزز ہے آپ کو دو قدم آگے بڑھ کے ایک قدم پیچھے آنا پڑتا ہے میں نے ابھی پانی کی مثال دی زدی کی کیا ہے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے دیل ہے انسان اور اس کے رب اور اس کے خالق کے درمیان کیا ہے دیل ہے یہ دیل نہیں تو کیا ہے کہ میرے عمال اچھے ہوں گے میرا کردار اچھا ہوگا تو میں بخشا جاؤں گا اور ادھر چلا جاؤں گا نہیں ہوگا تو دیل کیا ہوتی ہے یہ دیل کی قسمیں ہوتی ہیں اور اگر آپ دیکھو ڈیل کر لیتا اگر سلطان ٹیپو تو سلطان ٹیپو نہ ہوتا بی بی وہ کوٹارزن تھے نہیں سی اور اس نے ایک حد تک ڈیل کی یہ آپ کو پتہ ہے جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بیٹے یہ غمار تھے گورے کے پاس تو ڈیل ڈیل کس کو کہتے ہیں کوئی سبزی خریدنے جاتی ہے کوئی خاتون کوئی بندہ سر یہاں پہ تو ڈیل آپ کو پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں وہ کر کے جو باہر چلے جاتے ہیں پھر حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں حکمانانی کے لیے عوام کو اس کی حال پر چھوڑتے ہیں وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرق ہے یہ تاجے رہیں یہ دکاندار ٹائپ لوگ ہیں ساری تاریخین کی سامنے پڑی ہے یہ اپنا اپنا ٹائپ ہے میں نے کیا کہا کہ انسان ہر انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے جو ہمارے فنگر پرنٹس کی طرح بائیومیٹرکس اور یہ یا جیسے ریٹرنہ ہوتا ہے ہماری دری چیزیں ہیں جو عربہ انسانوں کی آپ اس میں نہیں ملتی اسی طرح انسانوں کے مزاج بھی آپ یہی سمجھ لو فنگر پرنٹس کی طرح ہوتے ہیں یہ کاروپاری دھندے کے لوگ تھے روکڑا شوکڑا مغال یہ وہ سارا ہم ان کے لیے اس کے لیے ڈیل پتہ نہیں کیا ہے ڈیل تو الٹیمیٹلی ہونی ہوتی ہے وہ جو جو تختہ دار تک پہنچا ظلوکار علی بھٹو وہ بھی ڈیل تھی زندگی تو ہے ڈیل ماں باپ سے لے کے اپنے خالد تک سے لے کے یار ماں باپ بہن بھائیوں کے دیل اس کو بہت ڈیپس میں جا کے اگر آپ دیکھو تو ڈیل تو بری چیز نہیں لیکن کیسے وہ جو آپ نے کہا ہے کہ سیاست میں یہ وہ ہوتا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی لیمٹس ہیں نا جی امامِ عالی مقام نے نہیں کیا قتم ایک آخری شرط رکھی انہوں نے نہیں مانی انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے